اقیدت مندوں نے علم کے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ سبیلے لگائیں کٹرا جلالو دین موڑ پر وارڈ میمبر محفوظ خان نے سبیل لگواکھر لوگوں کو شربت تقسیم کر آیا رامپور میں بیمارے کربلا حضرت جینول آبدین کی یاد میں علم کا جلوس امام باڑا محمد زفر بیگ سے نکلا جلوس میں مقامی لوگوں کے علاوہ باہر سے آئے لوگوں نے بھی نوحک ہوا نہیں کی جلوس کے دوران راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے چائے اور شربت کی سبیلے لگائیں پرشاسن نے سرکشا کے کڑے بندوبست بھی کیے تھے جلوس سے پہلے لال قبر پر استیت امام باڑے میں مولانا ریحان حیدر رزوی نے مجلس کو کتاب کیا مجلس کے بعد علم کا جلوس کئی محلوں سے ہو کر گزرا اس دوران کافی تعداد میں لوگ جمع تھے یہ جلوس ہر ورش رامپور جلے میں نکالا جاتا ہے جس میں سیکڑو شیعہ دھرم کے لوگ شامل ہوتے ہیں رامپور یوپی سے ریکھارانی آزاد ٹی وی نیوز اس نکالا جاتا ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ پر پچھئی سورم کہاں سے کہاں نکالا جاتا ہے یہ چلتا ہے زفر لال قبر سے امام باڑے سے اور یہاں چاموٹے قلن ہمجا دلی خاہ کے امام باڑے سے کس کی یاد میں نکالا جاتا ہے کس کی یاد میں نکالا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کیا اددش ہے اس کا مقصد کیا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں جلوس میں ہوتے ہیں ہزاروں بطال میں لوگ شامل ہوتے ہیں تیرہ انجمہنے ہیں جو باہر شہروں پر تیرہ انجمہن ہیں وہ اس کو شدت کریں انجمہن بہتنی ہوتی ہے امام زینو نابدین علیہ السلام جو ہے یعنی زینو نابدین علیہ السلام کے فرغم ان کو شہید کہہ دیا ہے ان کی یاد میں یہ جلوس ہے اور یہ لالقبر کی مہموارے سے چل کے اور آپ کو موٹے کلن کی کوئیہ کہلاتی ہے کہ وہاں پہنچتا ہے اقتنام اس کا وہاں پہ ہوتا ہے رات کے لگ بھر نبا رہے ہیں شہادت کو لے کے جلوس نکالا جاتا ہے ان کی شہادت کی ان کی یاد میں یہ جلوس